اسلام علیکم ناصرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے ہیرو افیہ سے ہوں گے ناصرین آج میں حادث ہوا ہوں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ جو ہے جیس نصیب کیا ہوتا ہے اور اس کے پہلوں کتنے ہوتے ہیں نصیب کیا ہوتا ہے یہ ویڈیو ہم پہلے میں بنا چکا ہوں اگر آپ نے نہیں دیکھتی تو میں نیچے دسکرپشن میں لنک دے دوں گا آپ جا کر پہلے وہ والے ویڈیو دیکھیں اور پھر آ کر آپ یہ والے ویڈیو سے سٹارٹ دیں یہ ویڈیو میں تین پارٹس میں ہی ڈیوائیڈ کروں گا کیونکہ اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ تھوڑی لیمتی ہے تو اس لیے میں اس ویڈیو کو تین پارٹس میں ہی ڈیوائیڈ کروں گا تاکہ آپ ایک ہی ٹائم پر ویڈیو کو دیکھ کر بور نہ ہو جائیں نصیب کے بیسیکل تین پہلو ہوتے ہیں پہلا یہ ہوتا ہے کہ انسان کا نصیب جب ہم دیکھتے ہیں اس میں پہلے چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ انسان نیک ہوگا نیک ہے یا بد ہے دوسری چیز ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس انسان کی عمر کتنی ہے اور تیسری چیز ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس انسان کو رزق کتنا ملے گا تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے انسان کی عمر کے بعد کہ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے دیکھیں نصیب کی اگر ہم بات کریں عمر کے لحاظ سے ہمارا اس چیز پر ایمان ہے کہ عمر جو ہے یہ اللہ پاک کی دیل ہے یہ اس کو پتا ہے کہ یہ انسان کو کتنی ملی ہے اس چیز کا نہ ہی تو اللہ نے اختیار کسی انسان کو دیا ہے اس کو کم یا زیادہ کرنے کا حتی کہ کسی کو بتایا بھی نہیں ہے کہ اس کی عمر کتنی ہے وہ دنیا میں آنے کے بعد بچپر میں ہی واپس ٹائے گا جوانی میں جائے گا بٹھاپے میں جائے گا اس چیز کے بارے میں اللہ تعالی نے کسی کو بھی اگاہ نہیں کیا لیکن میں آج آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ عمر جس کا احتیار اللہ پاک کو ہے الحمدللہ ہمارا اس چیز پر ایمان ہے کیا اس میں تھوڑا سا ہاتھ ہمارا بھی شامل نہیں ہے کیسے ہمارا ہاتھ شامل ہے دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہم خدر جو ہے وہ دخل اندازی کر کے اپنی عمر کو کم کر بیٹھیں ہیں کیسے عمر پر جو چیزیں ایفیکٹ ہوتی ہیں یا تو انسان کی جو ڈیتھ کا سباب بنتا ہے وہ یکدم جو ہے وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا عمر کے ساتھ ساتھ انسان اپنی خوراک ایسی لیتا ہے جس میں فاسٹ فوڈ ہوتی ہے اور وہ بہت زیادہ متواتر ایسی خوراک استعمال کرتا ہے اور اس کی صرف جو ہے وہ آہستہ ایسا خراب ہوتی ہے اور پھر اس کی ایج کی جو ڈیوریشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا ہم ان دونوں چیزوں پر کنٹرول کر کے اپنی زندگی کی ٹائم ڈیوریشن کو بڑھا نہیں سکتے؟ اگر ہم یہ جو ایکسیڈنٹ کی شرح ہے اس کو کم کر دیں رولز اینڈ ریگولیشن جو ہمارے لیے بنائے گئے ہیں باہر روڈ کے اوپر ان کو فولو کریں تو کیا اس لحاظ سے جو ڈیوریشن کی شرح بڑھ رہی ہے کیا وہ کم نہیں ہو سکتی؟ دوسری طرف اگر ہم کھانے پینے میں تھوڑی افتیات کو بڑھت لیں تو کیا وہ چیز بھی کم نہیں ہو سکتی؟ ظاہری سی باتیں نہ ہو سکتی ہے ایک مزے کی بات یہ بتاتا ہوں کہ میں دہہات سے بھی لوگ کرتا ہوں اور دہہات میں جب میں چھوٹا تھا آئی سے پندرہ بیس سال پہلے تو اگر دہہات میں کچھ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک نکڑ میں دہہات کی کوئی فوتکی ہو جائے تو پورے گاؤں میں ہر مخلے میں سبار کا پتہ ہوتا ہے پتہ سب کو چل لیتا ہے چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو تو جب میں چھوٹا تھا نا تب دہہات میں کوئی اکا دکا ہفتے میں ایک آدھا دین یا مہینے میں ایک دین سننے میں آتا تھا اور کچھ یہ ہوتا تھا کہ فلان بابے کی ڈیتھ ہو گیا لیکن اب کیا ہوتا ہے یقین کیجئے گا ہمارے دہہات میں ہفتے میں دو تین دین تو ایسے لازمیں ہوتے ہیں کہ کس نہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اب تو سوشل میڈیا آگیا ہے جیسے ہی سوشل میڈیا اوپن کریں ڈیلی بیسز پر کوئی نہ کوئی ایسا پرسن مجھے لازم مل لیتا ہے یا کوئی جنگ لڑکا لڑکی جس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کی نیوز آلی ہوتی ہے تو یار ٹھیک ہے مان لیا یہ اللہ پاک کی دین ہے ہمارا ایمان ہے اس چیز پر لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل اور شعور بھی دیا ساتھ ہم اس کا استعمال کر کے اپنی زندگی کی ٹائم ڈوریشن کو بڑھا سکتے ہیں لہٰذا ہمیں اس چیز پر فوکس کرنا چاہیے اس چیز پر عمل کرنا چاہیے انشاءاللہ یہ ہم نے آج جو ہے وہ نصیب کا ایک پہلو ڈسکس کیا ہے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے نصیب کے دوسرے پہلو کے ساتھ اب تک کے لئے دیجئے اجازت اپنے میرسپان عمیر خالد کو اور میرے چینل کو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیا ہے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو بھی ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ